بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پرٹیکلر بگ کو اگر ہم امفیسائز کریں دفظ بگ ہے وہ بیسیکلی کمپوزیشن ہے تری ورڈز کا بی آئی جی تری لیٹرز کا سوری تری لیٹرز کی کمپوزیشن ہے بی آئی جی تو بی سے کیا مراد ہے اس سے مراد سمپلی ہے کہ بکس یو ریڈ کہ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ آپ کی سوچ کے اوپر آپ کے معاملات کے اوپر ڈائریکلی انفلنس کرتی ہیں تو لاز کے جو دو ورڈز ہیں آئی اور جی ان سے کیا مراد ہے تو ان کو جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں اس دیسکشن کو آپ سنیں اور آپ کے فیڈبیک کا مجھے بھی انتظار رہے گا تو جو تنک بگ ہے اس میں جو لفظ بی ہے ورڈ بی ہے جو سوری جو لیٹر بی ہے وہ بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی بکس پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں جو مجورٹی ہے آج کل کی جو جنریشن چل رہی ہے تقریباً سیمٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ جن سے میری انٹریکشن ہوتی ہے اور میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں تو موسٹلی لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ سوری یارم کوئی بک بک نہیں پڑھ رہے آج کل تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور سٹرانگلی ریکمنٹ کروں گا کہ کائنڈلی بکس کے ساتھ اپنا ایک قتلق کو جڑیں اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آج کل آپ کے سراؤننگ میں کیا ہو رہا ہے اور اٹلیسٹ بکس سے آپ کو بہتر سوچ کا ایک ایک پرنسپل ملے گا کہ آپ کیسے بہتر سوچ سکتے ہیں آپ کیسے اپنے معاملات میں بہتری لاسکتے ہیں تو بی جو ہے لیٹر جو لیٹر بی ہے وہ یہ ہے کہ بکس یو ریڈ آئی سے کیا مراد ہے آئی سے مراد یہ ہے کہ انڈویجولز یو میٹ کہ آپ جو افراد ہیں جس طرح کے افراد کے ساتھ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انڈریکشن رہتا ہے وہ بھی آپ کو ڈریکلی انفلینس کر رہے ہوتے ہیں نمبر ون ہے بی سٹینڈ فار بکس یو ریڈ اور آئی سٹینڈ فار انڈویجولز یو میٹ کہ آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں وہ آپ کی لائف کے اندر اور آپ کی پرسنیلٹی کے اوپر ڈریکلی انفلینس ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کبھی بیٹھیں اور جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لائف کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ رول پلے کر رہے ہیں تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو لاسٹ جو لیٹر ہے وہ جی ہے جی سے کیا مرات ہے کہ گولز یو سیٹ کہ آپ کس طرح کی گولز اپنی لائف میں سیٹ کرتے ہیں کہ آج سے ایک مہینے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی آج سے ایک سال کے بعد آپ کی سٹیج کے اوپر ہوگے آج سے پانچ سال کے بعد آپ کی کیا گولز ہوں گے اور آج سے دس سال کے بعد آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا کس مقام پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے گولز بیسیکلی آپ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں آپ کو ایک ویجن دیتے ہیں اور آپ کو ایک رستے کا تیین کر دیتے ہیں کہ آپ نے جانا کی طرح ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے تو جو تھنک بیگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ بڑا سوچیں تو بڑا سوچنے کے جو ہم نے جو تین پیلرز ڈیفائن کی ہیں وہ نمبر ون پہ یہ ہے کہ بکس یو ریڈ جو کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں نمبر ٹو کے پر ہیں انڈویجولز یو میٹ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے رہتے ہیں اور آپ کا انڈریکشن کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے اور جی گولز یو سیٹ اور آپ کے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں آپ کے گولز ڈیفائن کریں گے آپ کا آج اور آپ کا کل اگر آپ کے کچھ گولز نہیں ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ گولز سیٹ کریں اگر آپ کو اس پرٹیکلر ڈومین میں کچھ ہیلپ چاہیے کچھ منٹورشپ چاہیے تو اس ٹائم بہت سے لوگ آویلیبل ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں آئیم آویلیبل میرے سے نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی فیملی میں کچھ لوگ ہوں گے آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آپ کے ڈسٹرک میں ایون آپ کے ڈیویجن میں آپ کی کنٹری میں مہت سے لوگ ہوں گے جو اویلیبل ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں جن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں اور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے زندگی میں آپ اپنے انٹرسٹ انکہ بتائیں then they can advise you کہ آپ کو اپنی زندگی میں کون سا کیریئر یا کون سا پات چوز کرنا ہے تو آپ بالکل think big کریں اور یہ یہ 3 pillars ہیں ان کے اوپر آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنپیوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ